دینِ اسلام بہت جامع کمپلیٹ پرفیکٹ دین ہے قرآن اور خدیث کے ذریعے ہمیں ہمارے زندگی کے ہر شعبے کی باریکی کے ساتھ جیسے ایک محفل کے حوالے سے آداب ایٹیکیٹ سکھائی گئے ہیں کہ ہمیں لوگوں کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے محفل کی ملاقات میں کیسے سلام کرنا ہے مسافہ کرنا ہے محفل میں لوگوں کے کیا حقوق ہیں منتظمین کے ساتھ کیسے معاملہ کرنا ہے تو ایک ٹوٹل ڈیٹیل کے ساتھ محفل کے آداب اور سلیکے سکھائے گئے اسی طرح ایک محفل اور ایک مجلس سے برخواست ہوتے وقت حدیث مبارکہ کے الفاظ میں مجلس کے قفارے کی دعا سکھائے گئی اس دعا کو ضرور یاد بھی کر لیجئے اور ہر محفل اور ہر مجلس سے اٹھنے سے پہلے اس کو پڑ بھی لیجئے کیونکہ محفلوں میں سوشل گیٹ ٹوگیترز میں چاہے وہ کوئی ڈینرز ہیں کوئی پارٹیز ہیں کوئی اور کسی شکل میں کوئی سوشل گیترنگز ہیں ان میں آپس میں انٹریکشنز کے دوران کبھی نہ چاہتے ہوئے کبھی غیر ارادی طور پر کبھی شیطان کی اکسہٹوں میں آگے اور کبھی کبھی دانستہ ایک لطف اپنی زبان کے مزے کے لیے کبھی چگلیاں کبھی مزاگ کبھی غیبتیں تانے تشنے شکوے شکایتیں عیب جوئیاں ہو جاتی ہیں کبھی جھوٹ بولا جاتا ہے کبھی کسی کے خلاف ظلم اور زیادتی کی بات ہو جاتی ہے کبھی کسی کا دل دکھا دیتے ہیں کبھی کسی کے ساتھ کوئی کسی قسم کی حق تلفی ہو جاتی ہے اور پھر مختلف شکلوں میں ان محفلوں میں اللہ کی نافرمانیاں ہو جاتی ہیں تو اس لیے یہ وہ مجلس کے قفارے کی دعا ہے جسے یاد کرنا اور جسے پڑھ لینا بہت زیادہ ضروری ہے دعا کے الفاظ یوں ہیں دعا کے الفاظ کچھ یوں ہیں اس میں اللہ سبحانہ تعالی کی وحدانیت کا اطراف ہے اس کی حمد و سنا اس کی پاکی اس کی بزرگی کا اطراف ہے اپنی طرف سے استغفار اور توبہ کرنے کا انداز ہے ملت کوشکاہ صھ ہوتا ہے موسیقی